بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اگر آپ مونگ کے کاشکار ہیں مونگ کی فصل آپ نے کاشک کی ہوئی ہے اور آپ کی مونگ کے جو پودے ہیں انہوں نے پھلیاں اٹھا رکھی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے ویڈیو آخر تک دیکھے گا کیونکہ مونگ کی فصل کے اندر ایک بہت خطرناک کیڑا حملہ کرتا ہے اور جس وقت یہ حملہ کرتے تو آپ کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے پھر ہمارے کاشکار بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مونگ کی فصل جو ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی دانے نہیں بنے اس کے اندر یہ مونگ کی فصل ہمارے علاقے کے لئے نہیں ہے مختلف قسم کی وجوہات دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو وجہ ہوتی ہے اس کا انہیں پتہ نہیں چلتا اس وقت مونگ کی فصل کے اوپر ایک بہت خطرناک کیڑے نے حملہ کر دیا ہے اور اگر اس کا وقت پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوگی کاشکار بھائی یہ کیڑا کس طریقے سے مونگ کی فصل کو متاثر کرتا ہے کس طریقے سے نقصان کرتا ہے اور اسے ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے بیڈے کو دبا دیں تاگر فصلوں کے متعلق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھر وقت مل سکیں کاشکار بھائی مونگ کی فصل کے اوپر جب فلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو ایک کیڑا اس کو رش چوسنے والا کیڑا اس کو پر حملہ آور ہو جاتا ہے جسے اسپائنولا بگ کہتے ہیں یہ اسپائنولا بگ جو ہے یہ فلیوں سے رش چوستی ہے فلیوں کو کمزور کر دیتی ہے دانے جو ہوتے ہیں فلیوں کے اندر وہاں سے رش چوستی ہے دانے سکڑ جاتے ہیں اتنا سکڑتے ہیں کہ جب آپ کھول کے دیکھو گے تو پھلیاں آپ کو اندر سے خالی نظر آئے گی پھلیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں سکڑ جاتی ہیں مڑ جاتی ہیں اس طریقے سے اس کے علاوہ پھلیاں آپ کو کالے رنگ کی نظر آئیں گی داغ دبے پھلیوں کو اوپر نظر آئیں گے پھلیوں کے اندر دانیں نہیں ہوں گے پھلیاں خالی رہ جائیں گی کاشو بی سارا کا سارا نقصان جو کرتی ہے وہ سپینولا بگ کرتی ہے اس فصل کے اندر اس وقت مون کی فصل کے اندر پھلیاں بن رہی ہیں اور سپینولا بگ کا بھی بھرپور حملہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہے کاشو بی ہم آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ سپینولا بگ ہے یہ اگر میں آپ کو قریب کر کے دکھا سکوں یہ دکھائیں یہ سپینولا بگ ہے اور یہ آپ کو اکثر جگہوں پر یہ پھلیوں کے اوپر آپ کو نظر آئے گی اس طریقے سے آگے پیچھے جو ہے وہ اکثر جو ہے یہ میٹنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں میل اور فی میل جو یہ اکثر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی تعداد کو بہت جلدی تیزی کے ساتھ بڑھاتے ہیں اپنی نسل کو اس طریقے سے اکثر یا پوکیت میں اس طریقے سے نظر آئیں گے ایک ایک پھلی کو پر تین تین چار چار نظر آئیں گے اور پھلیوں کا بہت ہی تیزی کے ساتھ نقصان کرتے ہیں اگر آپ نے آج اسے دیکھا ہے اس کیڑے کو اور تین سے چار دن کے بعد آپ نے سپریہ کیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی پیداوار سارے کی ساری خراب ہوئی ہے جیسے ہی آپ اس کیڑے کو دیکھتے ہیں چاہیے آپ کو یہ کہ آپ فوراں اس کا سپریہ کریں اسی دن سپریہ کریں تب ہی آپ اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں اپنی موں کے دانوں کو بچا سکتے ہیں ورنہ اس نے کچھ نہیں چھوڑنا ہوتا یہ آپ کو ادھر دکھاتے ہیں یہ پتے کو پر ہی بیٹھا ہوگا ہے چل رہی ہے نا تو کاش ہوئے یہ وہ سپائنولا بگ ہے اس کی آپ پہچان کر لیں یہ وہ کیڑے ہے جو کہ موں کا سب سے بڑا دشمن اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا ہماری موں کی فصل کو برباد اگر کیا ہے تو اس کیڑے نے کیا ہے کیونکہ اس سے مکمل طور پر پیداوار ختم ہو جاتی ہے اور کچھ بھی پیداوار جو ہمارے کاشکار کیسے میں نہیں آتی یہ سپائنولا بگ ہے آپ کو جیسے ہی کھیت کے اندر یہ نظر آئے تو فوراں اس کے لئے سپرے کر دیں اگر سپرے کی بات کی جائے تو اس کے لئے لیمڈا سے ہیلو تھرین اگر آپ سپرے کرتے ہیں دو سپ چات سے تین سو ملی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے تب آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں امیڈا کلوپریڈ اگر آپ سپرے کرتے ہیں کون فی ڈور کے نام سے مل رہا ہوتا ہے یا مختلف ناموں سے مل رہا ہوتا ہے دو سو پچات ملی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے تب بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح سے کلوپریڈ اگر آپ سپرے کرتے ہیں تب بھی آپ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں لیمڈا سے ہیلو تھرین جو ہے اس کا تقریباً پندرہ دن کا کنٹرول ہے امیڈا کلوپریڈ کا کنٹرول جائے آٹھ دن کا ہے اور کلوپریڈ بھی آٹھ سے دس دن تک کنٹرول دیتی ہے پچھلے دنوں ہم نے پرو ایکسیز کا سپریے کروایا ہے اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ملے جس کے اندر گیمہ سے ہیلو تھرین زہر ہوتا ہے اور اریشترہ کمپنی کا یہ زہر ہے تو اس سے بھی ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملے آپ پرو ایکسیز کا سپریے بھی کر سکتے ہیں پرو ایکسیز کا فائدہ یہ ہے کہ موں کی فصل کے اندر کیونکہ تھرپس بھی حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کاش کوئی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور اس کیڑے کو کنٹرول کر کے آپ انہیں موں کی فصل کی پیداوار کو بڑھا لیں گے اپنا خیال بکھے گا اللہ حافظ